ہمیں پربو پر وشواس کرنے کی ضرورت ہے ایک دن ہمارے چرچ کے بھی تر ہم نے پربو عیشو مسیح کو اتھار کرتا جان کے سویکار کیا تین چار سال کے بعد کیونکہ ہمارے چرچ میں بہت سارے سامانے پریوار کے لوگ گریب لوگ بہت سارے ایسے پریوار کے بچے تھے جو اپنی پڑھائی چھوڑ چکے تھے ہمارے پاسٹر نے بولا اس سنڈے سے میں کام کروں گا اس سنبھار سے میں کام کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے میں آپ لوگوں کو انگلیس سکھا ہوں ہم سب لوگ بہت ایکسائیٹڈ ہوگا میری بہن میرے چھوٹے بھائی سب لوگ ایکسائیٹڈ ہوگا کہنے لگے انگریجی سیکھیں گے اور ان دنوں میں انگریجی بہت بڑی بات انگریجی سیکھیں گے ٹھیک اور تب ایک کام کیا گیا اور وہ یہ گیا میری بہن اس سنبھے کئی پر فارمسی بیگ شاپ میں کام کرتی تھی اور اس نے تھوڑے بہت پیسے بچا کر پاسٹر نے گولا دیکھو آپ کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے ایک بلیک بوڈ خریدنا ہے اور ہمیں چوک خریدنے کی ضرورت ہے تاکہ سکے کلر کے چوک سے ہم لکھ سکے تب میری بہن نے گولا پاسٹر جی میں نے کچھ پیسی کھٹا کر کے رکھیں گے بوڈ خریدنا میرے لیے مشکل ہے لیکن میں کام کروں گی اور وہ یہ گیا میں کل کے بھی چوک کا ایک پیکٹ میں خرید کر لے کر آگا وہ بتا کر دی ہے کمی روپے کا پیکٹ اور بولنے کے بعد وہ خریدنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چھتے پاسٹر جی میں آپ کے لئے وہاں پر لے کر آگا اور جانے کے بعد بہن مجھ سے کہتے ہیں کشور جب وہ گھر پر آسکر بہنچانے کے بعد مجھ سے مانت مردتا ہے کہ میں نے بھول گرامر کی کتاب کی ضرورت ہے اور تب وہ کہتے ہیں کشور میرے منج کے بیترے ایک چار پر آئے گا یا میں گرامر کی کتاب خرید ہوں جو میرے لیے ہے یا میں چوک خرید ہوں اور سب کیلئے گئے آتا وہ کہتی ہے کشور کیونکہ میں نے پاسٹر سے پرامیس کیا مر کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں روتے روتے وہاں پر پہنچی جہاں جس شہر کا میں ہوں وہاں پر کتانجلی نامہ کے ٹاکیج ہے اور ٹاکیج کے پاس پرانی کتاب ہے اور وہاں پر یہ سب ملتا ہے محل کر کنگ جگہ اور وہ کہتی ہے کشور جب میں وہاں پر پہنچی ایک طرف میں نے دیکھا وہاں پر چوک رکھا ہوا گئے چوک کب ہے بندل رکھا گئے اور دوسرے طرف جو کتاب وہ چاہتی کہ وہ رکھی ہوئے اور وہ کہتی ہے کشور میں بہت دیر تک وہاں کھڑے ہو کر روتے رہی سوچتے رہی کیا میں چوک لوں یا میں کتاب لوں اور وہ کہتی ہے کشور میں اپنی آنسوں کو پہنچتی ہوں اور وہ کہتی ہے وہ چوک لے کر وہاں سے اپنی سائیکل پر رکھتی اس میں سائیکل سے ہو گئی تھی بیگ میں رکھ کر وہ اپنے گھر کے طرف آ رہی ہو اور وہ کہتی ہے کشور میں لگاتا رو رہی تھی مجھے معلوم ہے آج کے بعد میں وہ کتاب کھرید نہیں پاؤں گی کیونکہ میں پیسہ جمع نہیں کر پاؤں گی اور وہ تم میری بہن کہتی ہے کشور جب میں آ رہی ہوں برادنہ کر رہی ہوں سوچ رہی ہوں اس سوچ رہی ہوں اس سوچ صبح کا سمیت 11-11 بجے تھے کچھ دکانے کھن چکی ہے کچھ کھل رہی ہے اور تب اس نے دیکھا ایک ایک ہی اپنے دکان کا شٹر اٹھا رہا گئے اور اٹھا تے سمیں وہ ایک کام کر رہا تھا اور وہ یہ کہ قرآنی کچھ ہی جو کو اٹھا کر فیک رہا گئے اور وہ تب ایک کتاب لیتا گئے اور روڈ کی اوپر فیکتا گئے اور وہ کتاب آ کر میری بہن کے پیر کے پاس کری وہ نیچے اترتی ہے اس نے بولا رہی ہے کتاب بہن فیک رہا ہے وہ نیچے اتر کر دیکھتی گئے ہوئی کتاب وہ خریدے کی چیز کا کر رہی تو خرید نہیں پائی اور داندار پرانی سمجھ کر روڈ کی اوپر فیکتا گئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایلیا کا کھوہ مر گیا لیکن اس کا پرمشور آج بھی چمتکار کرنے والا پرمشور گیا میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس لئے وہ کہتا گئے جب تم مجھے پرک کر دیکھو گے جب تم مجھے جانچ کر دیکھو گے جب تم مجھ پر وشوانس کر کر دیکھو گے میں تمہاری پریسٹی کو بدل کر شرامپ کو تھوڑوں گا آکاش کے جھڑوں کو کھول کر میں تمہاری پیڑی در پیڑی تمہارے جیونوں کی اوپر آشش دینے والا پرمشور گیا